بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم بیک میں یوٹیوب چینل کوکنگ ویدائشہ آج میں آپ کے ساتھ دیکھ بریانی کی ریسپی شیئر کروں گی دو کلو چکن اور دو کلو چاول کے ساتھ ہم اس ریسپی کو بنائیں گے بہت ہی مزیدار سی اور پرفیکٹ جو دیکھ گی ریسپی ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں تھے یہاں میں نے لے لیا ہے تقریباً دو کپ کوکنگ آئل دو میڈیم سائز کے پیاز ان کو میں اچھے سے براؤن کروں گی ڈارک براؤن جب ہوں گے تو میں اس میں ٹوماتور اور سبز مرچن جو ہیں وہ ایڈ کر دوں گی اور ان کو مکس کروں گی ساتھ اس میں میں ٹو کیجی جو چکن ہے وہ اس میں ایڈ کر دوں گی چکن کو اچھے سے واش کیا تھا میں نے واش کرنے کے بعد میں نے برتن میں شیفٹ کر لیا تھا چکن ایڈ کر دی گیا اور اچھے سے اس کی مکسنگ کریں گے ساتھ میں اس میں بہت ہی مختصر سے سپائسی جو ہے وہ میں اٹھ کر رہی ہوں اس میں کٹیو لال میر جو ہے وہ اٹھ کروں گی تقریباً تین چمچ کے قریب اور اس کے ساتھ ہی تین چمچ میں نمک اٹھ کر رہی ہوں بہت ہی مزیدار سی مری یہ ریسپی بن کے ریڈی ہوگی تو اگر آپ چینل پر نہیں ہوئے تو پلیس چینل کو سبسکرائب بنا بلکل نہ بھولیے گا ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیجئے گا تو یہاں میں نے کٹیو لال میر جو نمک اٹھ کر دیا اب اچھے سے اس کی بنائی کروں گی تقریباً پانچ سے سات منٹ لگیں گے اس کی بنائی میں اور زبردستہ ہمارا یہ جو کور میں بن کے ریڈی ہوگا تو ماشاءاللہ اس کی بنائی جو ہو رہی ہے یہ دیکھیں جی بہت ہی زبردستہ کلر آگیا اس کی بنائی جو ہے کمپلیٹ ہوگی ہے چکن اچھے سے گل چکا ہے تو اب میں اس میں پانی اٹھ کروں گی دو کلو چکن اور دو کلو چاول تقریباً یہ چار کلو چیز جو ہے مقدار ان کی بن جاتی ہے لیکن میں اس میں تین لٹر پانی اٹھ کروں گی کیونکہ چاولوں کو میں نے ڈیٹ گھنٹہ پہلے بھگو کے رکھا ہوا تھا اس لئے آپ اپنے چاولوں کے حساب سے اس میں پانی اٹھ کیجئے گا کہ اگر آپ نے چاول پہلے بھگو کے رکھے ہیں تو پھر پانی تھوڑا کامی اس میں جائے گا تو یہاں تین لٹر کے قریب میں پانی اٹھ کر رہی ہیں اور اس کو ڈک کے جوش آنے کا اندزار کروں گی جیسے اس میں جوش آ جائے گا تو پھر میں اس میں چاول اٹھ کر دوں گی تو ماشاءاللہ جی دیکھیں پانی کو جوش آ گیا تو ہم میں اس میں چاول اٹھ کر دوں گی ڈیٹ گھنٹہ پہلے ان کو میں نے بھگو کے رکھ دیا تھا اگر آپ پوریس بھی پسندہ آ رہی ہے تو پلیس چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا بلکل نہ بھولیے گا وہاں چاول اٹھ کر دیں گے ہلکے ہاتھ سے میں اس میں چمچ چلا ہوں گی تاکہ چاول ٹوٹے نہ اور ہم اس کو ڈک دوں گی تقریباً پانی جو ہے ڈرائی ہونے کا ویڈ کریں گے جیسے ہی اس میں پانی ڈرائی ہونا شروع ہوگا تو پھر ہم اس کے دام کی تیاری جو ہے وہ کہتے ہیں تو یہ دیکھیں جی پانی اس کا ڈرائی ہونے کے قریب ہے تو بلکل آپ پانی ڈرائی ہو چکا تو یلو فول کلر جو ہے وہ میں اس میں اٹھ کروں گی اور ساتھ اس کو میں دام لگا دوں گی دام جو ہے تقریباً دس منٹ کا میں لگاؤں گی دس منٹ کے بعد جو اس کی لوک ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں تو الحمدللہ ما شاءاللہ دس منٹ ہو چکے ہیں بہت زبردست ہی ماری جو جو دیگی بریانی ہے بالکہ ریڈی ہو چکی ہے ابھی میں اس کا دام اوپن کرتی ہوں اور پھر آپ کے ساتھ اس کی لوک جو شیئر کرتی ہوں تو اپنا بہت سارا حیاء رکھئے گا ریسپی کو ضرور ٹرائے کیجئے گا اور مجھے دعاوں میں یاد رکھئے گا بہت زیادہ ایک نئی ریسپی کے ساتھ پھر ملوں گی اللہ حافظ